وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کودے کے ڈیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط اکبیر پر اور کندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاکو سے مر گئی اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا دولت وہاں جو جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں ہمارے گجرہ والا دھولا چونک پر ایک بڑا دن دہاڑے آٹے کا تھیلہ اٹھا کے دھوڑ لگاتا ہے نحیف تھا دو قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑے یہ جررت کیوں کی تو وہ بوڑا رونے لگا وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہوگے مجھے اس چونک میں آکے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے اور مجھے بوڑا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہفتہ ہوگے بچے بھوک سے مر رہے ہیں آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ وہ امادہ ہوا اور دولت یہاں لٹاؤ یہ نوائے وقت میں ایک خبر چپی دی کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی ایک رشتہ ملا ادھر سے برات آ رہی ہے ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھا ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا برات وہیں سے واپس سلی گئی بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچھوکے اور زخم لگے تھے اس کا مذاوہ کس نے کرنا تھا اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بھوڑی ہو رہی ہیں تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو تم ہجنوں پہ دولت لٹا رہے ہو اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو یتما مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو لیکن دولت وہاں بھی جہاں نفس کو ہز ملا جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا دھیل کے آئینے پہ چوٹ لگی کفل رونے لگا ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لئے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا تلم چل گیا اسی رات کفل کو موت آگئی صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے بھائی کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ دو آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہ محفوظ سے مٹا دیتا ہوں